بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا لب اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں محبتا ہوں بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے انپرد جائل اور اندے بھی بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے انسان رشتے بدلتا ہے دوست بدلتا ہے پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا ہے اس لئے تو مرزا غالب نے کہا تھا عمر بھر غالب جائی بھول کرتا رہا دول چہرے پیتی اور صاحب آئینہ کرتا رہا جب انسان اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنے لگتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے ہم لوگ یہ عجیب ہیں مرے وہ انسان کو کاندہ دینا سواب تو سمجھتے ہیں مگر اسی زندہ انسان کو سہارہ دینے سے قدراتے ہیں سب انسان مردہ ہیں زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں سب علم والے سوئے ہوئے ہیں بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں تمام عمل والے گھٹے میں ہیں فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں سب اخلاص والے خطرے میں ہیں کامشاب وہ ہیں جو غرور اور تکبر سے پاک ہیں ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں فکر کیجئے ہر انسان آپ کا خیرخواہ نہیں اکثر وہ لوگ دستے ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں بولنے یا لکھنے سے پہلے الفاظ کا چناہ ومیشہ وہی کریں جو مہنگے نہ پڑے کیونکہ یہ بھی وقت کی طرح واپس نہیں لوٹ سکتے یاد رکھیں وقت اور الفاظ کا غلط انتخاب آپ کو معاف نہیں کرتا مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور مو پر بولنے والے بتمیز لگتے ہیں پرسکون زندگی کے راز محدود حلقات محدود توقعات اور محدود خواہشات ہیں اگر کوئی تمہیں اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھے سے پیش آنا کیونکہ تم صرف سن رہے ہو اور وہ برداشت کر رہا ہے کچھ لوگوں کی عدد ہوتی ہے ہر بات میں تانے ماننا مزاق اڑانا یا خامی نکالنا ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں یاد رکھیں مچھوں کی فطرت میں ہمیشہ ڈنگ مارنا ہی ہوتا ہے تم نیچے گر کے دیکھو اٹھانے کوئی نہیں آئے گا تم ذرا اٹھ کر دیکھو گرانے سب آئیں گے اگر آپ نے واقعی وزن کم کرنا ہے تو تین چیزیں کھیرے لیمون اور بند گوبی کے پتے جتنا ہزکے پیٹ بھر کر کھائیں وزن آپ کی سوچ سے زیادہ کم ہو جائے گا جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑ پھڑاتے ہیں خاندانی بازوں کی اڑاہ میں کبھی آواز نہیں ہوتی